ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا بے شک مطلب عطور خواہد ارشاد عطا ہونا آپ سب کی نظر کروم لحظہ فرمائے جہاں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں شرکت فرمائے ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا خدا پاک کا پیارا زمین پر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اکلے بہت اچھے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کب سبحان اللہ یہ ہے طیب پنارزی بہت کب زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا بات جماعت یہ مشاہرہ بہت اچھے ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا میرے بھائی مائک والے مائک میں آپ نے کیا کیا بھی کچھ کیا آپ نے آواز کم کیا یا بیسی کیا بس ماشاءاللہ بہت اچھا بج رہے چھڑیے گانے 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 ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا ہر ایک شئے کا سہارا زمین پر آیا خدا پاک کا پیارا زمین پر آیا بہت اچھے بہت اچھے ستا بات ستا بات چمک رہا تھا جو صدیوں سے عرش آزم پر چمک رہا تھا جو صدیوں سے عرش آزم پر چمک رہا تھا جو صدیوں سے عرش آزم پر چمک رہا تھا جو صدیوں سے عرش آزم پر بفضل حق وہی تارا زمین پر آیا اور چار مصدر اور میلے لہذا فرمائیں میرے نبی کی ہے وہ خاندان میں خوش ہو میرے نبی کی ہے وہ خاندان میں خوش ہو بے شک ناظرم صاحب مطلب ارشاد عطا ہو رہا تھا میرے نبی کی ہے وہ خاندان میں خوش ہو میرے نبی کی ہے وہ خاندان میں خوش ہو کہ جس سے فعلی ہے دونوں جہان میں خوش ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوش ہو ارشاد عطا ہو نوازیس کرم درود پاک کی برکت سے اے مسلمانوں درود پاک کی برکت سے اے مسلمانوں درود پاک کی برکت سے اے مسلمانوں ہمیشہ رہتی ہے میرے مکان میں خوش ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک زدہ بات زدہ بات ہمیشہ رہتی ہے میرے مکان میں خوش ہو سبحان اللہ درود پاک کی برکت سے اے مسلمانوں درود پاک کی برکت سے اے مسلمانوں ہمیشہ رہتی ہے میرے مکان میں خوش ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیشہ رہتی ہے میرے مکان میں خوش ہو چار بسرے حاضر کر رہا ہوں وہ علم کا مرکز ہے وہ علم کا مرکز ہے رحمت کا خزینہ ہے وہ علم کا مرکز ہے وہ علم کا مرکز ہے بے شک بہت بہت وہ علم کا مرکز ہے رحمت کا خزینہ ہے وہ علم کا مرکز ہے وہ علم کا مرکز ہے رحمت کا خزینہ ہے رحمت کا خزینہ ہے وہ شہر مدینہ ہے سبحان اللہ وہ شہر مدینہ ہے وہ شہر مدینہ ہے سبحان اللہ وہ شہر مدینہ ہے اور حضرات جس شہر کے لیے میں نے مطلع پڑھا ارشاد پتا ہو نمازی سکرم سرکار ہیں تیبہ میں یوں جلوہ فے گنجے سے سرکار ہیں تیبہ میں سرکار ہیں تیبہ میں یوں جلوہ فے گنجے سے یوں جلوہ فے گنجے سے سونے کی سونے کی انگوٹھی میں ہیرے کا نگینا ہے سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں 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 زندہ بات زندہ بات آپ کے محبتوں کو میں اسلام کرتا ہوں انشاءاللہ میں شیر پڑھ رہا ہوں سرکار ہیں تیبہ میں سرکار ہیں تیبہ میں یوں جلوہ فے گنجے سے سرکار ہیں تیبہ میں سرکار ہیں تیبہ میں یوں جلوہ فے گنجے سے یوں جلوہ فے گنجے سے سونے کی سونے کی انگوٹھی میں ہیرے کا نگینا ہے سونے کی انگوٹھی میں ہیرے کا نگینا ہے وہ شہر مدینہ ہے سونے کی انگوٹھی میں اور حضرت درود پاک پڑھیں اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قیمت ہے بہت قیمت ہے حتے پاک 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 ارشاد اجازت ہوتا چار مصر ہے اور پوری چھوٹ ہے آپ کے لئے پوری چھوٹ ہے پوری چھوٹ ہے پوری چھوٹ ہے ناظی میں مشاعرہ نیرہ 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 میرے شیر کو پڑھا 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 اور مجھے کہہ کر پڑھا پڑھا جو جس کے حصے میں جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے بے شک بے شک چار مصر ہے مجھے اجازہ فرمائے ارشاد درود پاک پڑھو با عدب قرینے سے واہ 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 سبحان اللہ درود پاک پڑھو با عدب قرینے سے میرے آقا کا کرم ہو رہا ہے پوری دنیا پہ ان کا کرم ہے اور یہ آج بزمی رسول ہے ایسے شیر مجھے بھی اچھے لگتے ہیں ایسے موقع پر پڑھا جائے اس لئے حاضر کر رہا ہوں میں بہت پڑھ چکا ہوں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پرانے کلام کو اور یہ تو غلط بات ہے کہ کلام کو پرانا نہیں کہا جاتا میں یہاں پڑھو ہمیسا نہیں ہوتی ہے اس لئے نیا پرانا کا کوئی سوال نہیں ہے چارمیسے ارشاد درود پاک پڑھو باعدب کرینے سے سبحان اللہ درود پاک پڑھو باعدب کرینے سے درود پاک پڑھو باعدب کرینے سے درود پاک پڑھو باعدب کرینے سے حضور پاک کرینے کرم مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھو باعدب کرینے سے درود پاک درود پاک پاک پڑھو باعدب کرینے سے ہزور پاک کرینے کرم مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ کرم مدینے سے بے شک، بے شک، بے شک بے شک، بہت شک۔ اس لیے کہ میں یہ کیف بنارسی اگر محتاج کسی کا ہے تو وہ آپ لوگوں کی دعاوں کا محتاج ہے پس آپ کی دعائیں ملیں انشاءاللہ میں شیئر نہ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں گلاب و خصمیں ملی اور ناموش کے امبر میں بے شک بے شک بے شک گلاب و خصمیں ملی اور ناموش کے امبر میں گلاب و خصمیں ملی اور ناموش کے امبر میں جو خوشب مل گئی سرکار کے پاسینے سے جو خوشب مل گئی سرکار کے پاسینے سے اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلامنا لگے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لاتے پاک کا مطلحہ ارشاد مطلحہ لاتے پاک کا ملحظہ فرمائیں نکوشے پائے نکوشے پائے پیمبر میری نگاہ میں ہے نکوشے پائے پیمبر میری نگاہ میں ہے نکوشے پائے پیمبر میری نگاہ میں ہے نکوشے پائے نکوشے پائے پیمبر میری نگاہ میں ہے بہارِ خلدے کا منظر میری نگاہ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے زدابہ زدابہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں ہے بے شک بہارِ خلدے کا اور ارشاد عطا ہو رہا ہے مجھے پیمبر میری نگاہ میں ہے نبی کا روزہ اتہر میری نگاہ میں ہے زمین عرش سے بہتر میری نگاہ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہتر میری نگاہ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زمین عرش سے زیائے شمس و کمر آپ کو مبارک ہو زیائے شمس و کمر آپ کو مبارک ہو جمال روئے پیمبر میری نگاہ میں ہے جمال روئے پیمبر میری نگاہ میں ہے بہار خلد کا اور یہ شمس و کمر آپ کو مبارک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ رہنے جات سے بھٹکو یہ ہو نہیں سکتا رہنے جات سے بھٹکو یہ ہو نہیں سکتا قسم خدا کی وہ رہبر میری نگاہ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جس نے اجملہ دن نبی جناب کے پنار تھی بھٹکو یہ ہو نہیں سکتا قسم خدا کی وہ رہبر میری نگاہ میں ہے قسم خدا کی وہ ہو بہت، بہت اور مقتہ ملحظہ فرمائے عطا ہو نوازیس کرم ہو نازے کیوں نہ مجھے قیف دین برحق پر ہو نازے کیوں نہ مجھے قیف دین برحق پر میرا چمکتا مقدر میری نگاہ میں ہے میرا چمکتا مقدر میری نگاہ میں ہے مقدر میری نگاہ میں ہے